بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نایڈی فر نیوز کی خاص خاص خبروں کے ساتھ میں ہوتا ہاں خبر شامل کرتے ہیں آل پاکستان ریجنل نیوز پیپر سوسائیٹی کے زیر احتمام لوکل اخبارات کو اشتہارات کی بندش کے خلاف احتجاجی مظاہرہ احکامات واپس لینے کا مطالبہ شاہد راٹھور کی تفصیلات کے مطابق پنجاب حکومت کی جانب سے نئی اشتہاری پالیسی میں علاقائی اخبارات کو اشتہارات بند کرنے کے خلاف آل پاکستان ریجنل نیوز پیپر سوسائیٹی کے زیر احتمام پریس کلاب منڈی باہدین کے باہر احتجاجی مظاہرے کیے گئے جس میں صحافیوں اور سیول سوسائیٹی نے کسیر داداد میں شرکت کی کوارڈینیٹر پنجاب خالص سندو اور دیگر عہدے داران نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ حکومت کی اس پالیسی کو ہم نہیں مانتے علاقائی اخبارات کے اشتہارات بندین اخبارات کو بند کرنے کے مترادف ہے جس سے شعبہ سے منسلک لاکھوں لوگوں کے بے روزگار ہونے کا خطرہ ہے مجاب حکومت علاقائی اخبارات کو اشتہارات بحال کرے احتجاج میں سابق وفاقی وزیر ممتاز احمد طارد راو اشرف حسین مسلم لی کاف کے رہنما زلکر نین ساہی انایت و رحمان سمیت سوسائٹی کے اور صحافیوں نے کسیر داد میں شرکت کی سلم کے عزاب دے ہم نہیں مانتے ہمارے مطالبات کسیم کرو ہمارے مطالبات کسیم کرو حکومت کی گھنڈا کر دی نہیں کرو حکومت کی گھنڈا کر دی نہیں چلے گی سلم کے عزاب دے ہم نہیں مانتے اب تک کے لیے صرف اتنا ہے مزید خبر اور اپ ڈیٹ کے لیے مارے ساتھ ہوئیے گا